انڈیا کے بہت بڑے بزنس مین اور انڈسٹریلسٹ رٹن ٹاٹا جو کہ اپنی بزنس سکلز کی وجہ سے جانے جاتے ہیں اور ان کے بزنس میں کامیابی کی وجہ سے لوگ انہیں اپنا بزنس آئیڈیل بھی مانتے ہیں اس ویڈیو میں آپ کو ان کی لائف سٹوری، لائف سٹائل، بائیو گرافی، انکم، نیٹ ورث، کار کولیکشن، فیملی کے بارے میں پتا چلے گا تو چلیے بناوقت کو ضائع کے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ان کا ریل نیم ہے رتن ناول ٹاٹا یہ 28 دسمبر 1937 کو مومبئی انڈیا میں پیدا ہوئے اور سال دوہزار چوبیس کے مطابق ان کی موجودہ آئیڈ 86 یئرز ہے ان کی ایڈیوکیشن کی بات کی جائے تو انہوں نے اپنی سکولنگ کیمپین سکول سے کمپلیٹ کی اور اس کے بعد ہی اپنی ہائیر سٹڈی کے لیے ہارورڈ چلے گئے اس کے بعد انہوں نے کورنل یونیورسٹی سے آرچی ٹیکچر میں گریجویشن کی کہا جاتا ہے کہ رتن ٹاٹا ایک انٹیلیجن سٹوڈنٹ تھے اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اپنی پڑھائی کمپلیٹ کرنے کے بعد آرچی ٹیکچر میں اپنا کیریئر بنانے کا سوچا لیکن ان کا تعلق ایک بزنس بیکگراؤنڈ کے ساتھ تھا اور ان کی فیملی کا خود کا بزنس تھا اور اسی لیے انہوں نے اپنے ہی بزنس کو آگے بڑھانے کا سوچا ان کے پروفیشن کی بات کی جائے تو یہ ایک انڈسٹریلسٹ بزنسمن انویسٹر اور ایک انٹرپینئر ہے اب بات کر لیتے ہیں ان کے کیریئر کے بارے میں ٹاٹا گروپ آف انڈسٹریز میں ڈیفرنٹ ٹائپس کی جوبز کی تاکہ انہیں کام کے متعلق اچھے انفرمیشن مل سکے اسی کے ساتھ ساتھ ہی اپنے بزنس کی مکمل انفرمیشن اور نولیج حاصل کرنا چاہتے تھے اور کچھ عرصہ تک کام کرنے کے بعد انہوں نے اپنے بزنس کی خوب نولیج حاصل کر لی اس کے بعد انہیں ٹاٹا گروپ آف انڈسٹریز کی میریجمنٹ ٹیم کے ساتھ کام کرنے کا بھی موقع ملا سال 1990 میں انہیں ٹاٹا گروپ کا چیئرمن بنا دیا گیا رتن ٹاٹا کے آنے کے بعد ٹاٹا گروپ کو ہر سال 50% کا پروفٹ ملنا شروع ہوا کیوں کہ اس وقت تک رتن ٹاٹا کو خوب بزنس نولیج حاصل ہو چکی تھی اور اس کے بعد انہوں نے کافی ساری نئی انڈسٹریز پوری دنیا میں پھیلانی شروع کر دی اور اس طرح ٹاٹا گروپ پوری دنیا میں پھیلتا گیا اپنی کامیابی کی بعد انہوں نے کئی بڑی بڑی کمپنیز کو خریدا جن میں جیگوار، لینڈ روور اور کورو سٹیل جیسی انہوں نے کئی بڑی بڑی کمپنیز کو خریدا ان کے فادر کا نام ناول ٹاٹا تھا جبکہ ان کی ماں کا نام سونی ٹاٹا ان کے ایک بھائی ہے جس کا نام ہے نویل ٹاٹا ان کے میریٹل سٹیٹرز کی بات کی جائے تو یہ ان میریڈ ہیں ان کے انکم کی بات کی جائے تو ان کی زیادہ انکم ان کی کمپنیز سے ہی آتی ہے جس میں انہیں سب سے زیادہ انکم دینے والی کمپنی ان کی ٹاٹا سٹیل کمپنی ہے یہ اپنی اس کمپنی سے 20 بلین روپے کماتے ہیں یعنی کہ 200 کروڑ اس کے علاوہ یہ اپنی کمپنی ٹاٹا موٹرز اور دیگر کمپنیز سے بھی لگ بگ 30 بلین انڈین روپیز کم آ لیتے ہیں سال دوہزار چوبیس کے مطابق ان کی موجودہ نیٹ وارث ون بلین یو ایس ٹالرز ہے جو کہ تقریبا 75 سو کروڑ انڈین روپیز بنتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں ان کی کارز کولیکشن کے بارے میں ان کے پاس ایک ٹاٹا نیکسون کار ہے جس کی پرائس 10 لاکھ ہے اور ان کے پاس ایک فراری کالیفورنیا بھی ہے جس کی پرائس ہے 3 کروڑ انڈین روپیز ان کے پاس ایک مرسیڈیز بینز 500 ایل بھی ہے جس کی پرائس ہے 60 لاکھ روپیز ان کے پاس ایک لینڈ روور فری لینڈر بھی ہے جس کی پرائس ہے لگ بگ 20 لاکھ ان کے پاس ایک ٹاٹا نینو ایوی کار بھی ہے ان کے پاس اپنا ڈیزالڈ فیلکن پرائیویٹ جیٹ بھی ہے جس کی پرائس ہے 1500 کروڑ انڈین روپیز ان کے پاس اپنا ایک بمبارڈیر گلوبل جیٹ بھی ہے جس کی پرائس ہے دو ہزار کروڑ انڈین روپیز تو دوستو یہ تھی انڈیا کے بہت بڑے بزنسمن اور ویل فیر پنسن اور ایک آئیڈیل بزنس پرسن رتن ٹاٹا کی لائف سٹائل ویڈیو ویڈیو ایشی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کر دے اور کومنٹ میں ان کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں کر ملتا ہوں نئے ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لئے اللہ حافظ